اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس نیکسٹیور ہم نے ایکسٹس کرنی ہے وہ ہے سیون پوائنٹ تری اب اس میں ہے how many arguments of the letter of the following words taken all together can be made اچھا اب کرنا کیا ہے یہ وہی permutation کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے اب اس میں دو چیزیں ہم نے جو کہ already پڑی ہے وہ permutation ہے ٹھیک ہے تو یہاں پھر فکٹوریل فارم پڑی تھی اب کرنا کیا ہے question number seven point three کا جو one ہے اس کا part two اور three دو ہی جو ہیں وہ paper include ہیں تو جو first second question letter ہے پاکستان اب solution کے اندر دیکھیں total number کتنے دیکھیں پی اے کے آئی آس ٹی ہے need or a lot ہے اب ایس repeat two time صرف ایک a repeat ہو رہا باقی کوئی بھی repeat نہیں ہو رہا تو a two time repeat ہے تو وہ two time لکھ لیا اس نے باقی وہ once time ہے ٹھیک ہے اب اب جتنے ہیں required ان کو permutation کی فارم میں لکھنا ہے نیکے eight p two one 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 اچھا اب ان کو کرنا کیا ہے simple ہے اوپر والے کا eight factorial لکھنا ہے نیچے والے کی جتنے ہیں ان کو multiply کے اندر factorial کی فارم میں لکھنا ہے اوپر والے کا factorial open گیا نیچے والے کا factorial open گیا اور آپ پس میں ان کو کیا کیا divide کر لیا ٹھیک ہے آسان بے آپ بس یہاں پھر آپ simple وے اگر دیکھیں تو two کا اوپر والا جیسے ہم نے کیا تھا eight کو two تاک open کیا باقی two اور factor two factor نیچے cancel ہو گا باقی multiply کریں آپ کی اپنی choice ہے اسی طرح mathematics کا بھی total number ٹھیک ہے 11 ہے m two time ہے a b two time ہے اور t b two time ہے باقی one time ہے تو پھر وہ اوپر 11 اور نیچے جتنے time وہ repeat ہو رہے ہیں two 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 پھر باقی one one simple تو ان کا factorial ہے ٹھیک ہے فکٹوریل اوپر نیچے open کر کے ان کو divide تقسیم کریں گے تو اس کا یہ answer بن جاتا ہے ٹھیک ہے four nine eight nine six zero zero آسان ہے ان میں کوئی اتنے یا سچ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ word problem question ہے شارٹ ہوا لے سے ہی میں کروا رہا ہوں کو شارٹ answer کے اندر کہ یہ question آئیں تو آپ لوگ ان کو attempt کر سکیں اچھا اب اس کے بعد exercise اسی کا شارٹ سبس میں جو ہے وہ ہے question number three four eleven twelve three اور four دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے eleven twelve آپ کی اپنی choice ہے کرنا ہوا تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے question number three کے اندر دیکھیں how many arguments of the letter of the words attacked can be made if each argument being begins with c and k اچھا اب کرنا کیا if c must be first letter of k is the last letter of the word اچھا c کے درمیان میں وہ اس نے steric show ہوا کیا ہے کہ یہ جو steric ہیں یہ each represent کر رہے ہیں اچھا اب کرنا کیا ہے attached attack sorry ٹھیک ہے اب کیونکہ c اور k انہوں نے بیچ میں لے گے لد لدہ کر لی اب باقی word اس میں دیکھنے c اور k کے علاوہ وہ بندہ اے ٹی ٹی اے ای ڈی attack کے اندر دیکھو اپنے c بھی نکال دے اور k بھی نکال دے باقی جو رب ورڈ بچتے ہیں so how many letters total letter کتنے ہیں ٹھیک ہے one two three four five six seven a ٹھیک ہے آپ کے پاس replace کرنے کے بعد کتنے بچے six one two یہ جیسے a two time t ہے پھر a ہے پھر a ہے d یہ six آگا ہے a is repeated two time t is repeated two time ed only once ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا گیا ہے six over two two one one کیونکہ وہ جو c اور k ہے وہ تو نکال دیا ہے نا باقی پر موٹیشن چیک کی ہے تو وہ فرم لگا گئے نیچے اوپر divide کریں گے تو آپ پاس آنسر آ جائے گا ایسے question number four کے اندر ہے how many numbers greater than this number can be formed from the digits ڈیٹس اب یہ ڈیٹس ہیں zero two 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 three four four the number gators letter جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے نمبر جو ہیں وہ two کے بعد starick لکھانے ٹھیک ہے اب کیونکہ two کے درمیان ہم نے چیک کرنا ہے if number can be formed two اب failed with ٹھیک ہے اگر ایک two کے ساتھ ہم نے نکال دیا ہے ٹھیک ہے جیسے اس نے کہا ہے تو باقی جو number ہے وہ کتنے بچتے ہیں وہ ایک دو تین چار پانچ چھے zero دو ٹائم ٹو تین اور فور اسی طرح ٹو دو ٹائم ریپیٹ ہے فور ٹو ٹائم باقی zero three one ٹائم ریپیٹ ہے بس وہ ہی ایسے جیسے اوپر والا question کیا اس میں سے یہ solve ہو جائے جب three کے لیے کریں گے تو three نکل جائے گا جب four کے لیے کریں گے تو four نکل جائے گا جب zero کے لیے کریں گے تو zero اس طرح سے یہ سارے one by one repeat ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا long question کے اندر بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ understandable چیز ہے تو ٹھیک ہے otherwise یہ long question نہیں ہے لیکن short والے ہم نے portion لازمی کرنا ہے موسیقی موسیقی